ملٹیپل ایمیجز کے تھوہ کونسی ڈیفرنٹ اینگلز پہ گلاس کو سیٹ کیا جائے تاکہ ملٹیپل ایمیجز آ سکیں تو یہاں پہ ایک ہیئر ڈیشنر ہے یہ بچہ بال کٹوانے گیا ہے اور ہیئر ڈیشنر نے کیا کیا یہاں پہ ایک بڑا سیسا لگا تھا اور اس کے پیچھے ایک اور پلین مینر لیا یہ بھی پلین مینر ہے یہ بھی پلین مینر ہے اور جب یہ دو پلین مینر آمنے سامنے ہوئے تو اس بچے کو اپنے بیک سائیڈ میں کس طریقے سے بال کٹا ہے اسی سیسے میں دکھ رہا ہے اگر یہ بچہ دھیان سے دیکھے گا تو اس میں بہت ساری انانت ایمیجزیں انانت کو ہم کہتے ہیں انفینٹی انفینٹی ایمیجزیں اس کو دیکھنے کو ملیں گی یعنی انفینٹی ایمیجز بھی ہم یہاں پہ پلین میرر کی سہادہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ایمیجز یہ جو ریفلیکٹیڈ لائٹ ہے اگر اس کو ہم دوسرے میرر پہ بھیجیں تو یہ دوبارہ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے پہلے میرر کی طرف پہلے میرر سے دوبارہ ریفلیکٹ ہوتی ہے دوسرے پہ اور دوسرے سے پھر دوبارہ پہلے پہ اس کارنٹ سے بہت ساری ایمیجز دیکھنے کو ملتی ہیں اب کتنی ایمیجز بنیں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سے اینگل پہ دو میررز کو رکھا ہے اب ہم پڑھتے ہیں پیریسکوپ کے بارے میں جو کی سکس کلاس میں ہم نے پڑھا تھا پیریسکوپ کیا ہے پیریسکوپ ایک ڈیوائیس ہے جو ملٹیپل ریفلیکشن کے اوپر کام کرتا ہے پیریسکوپ میکس یوز آف تو صرف دو پلین میرر کا استعمال کر کے ہم ملٹیپل ریفلیکشن کے تھو ملٹیپل ایمیجز پا سکتے ہیں اور یہی پیریسکوپ استعمال ہوتا ہے سب مارینز میں ٹینکز میں اور سولجرز ان بنکر سب مارینز میں ٹینک میں اور سولجرز ان بنکر میں اس پیریسکوپ کا استعمال ہم دیکھتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں کلیڈیسکوپ کے بارے میں کلیڈیسکوپ جو ہے وہ وارکس آن دا ملٹیپل ایمیجز فارمیشن کلیڈیسکوپ کام کرتا ہے ملٹیپل ایمیجز فارمیشن کے اوپر اور یہ ملٹیپل ریفلیکشن کے کارن ہی ملٹیپل ایمیجز بنتی ہے اور یہاں پہلک رکھا آئے کہ ہم اگر کلیڈیسکوپ بنانا چاہیں تو کون کون سے مٹریل کی ضرورت ہوگی تو ہمیں چاہیے تھری ریکٹینگولر پلین میرر سٹریپس ایکوال سائز کے اور چاہیے دو ٹریانگولر گلاس پیسز تیسے نمبر پر چیئے ایک کارڈ سیٹ اور چوتھا ہے سیلوٹیپ تو چار چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم کلیڈیسکوپ خود سے بنا سکتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کلیڈیسکوپ کس طریقے سے بنایا جائے گا یہ ہمارے پاس ریکٹینگولر پلین میررز ہیں ہمیں کچھ اس طریقے سے اسے ٹریانگولر سیپ میں ارینج کرنا ہے اس کے پیچھے پیپر سٹپ لگا کے بھی ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا اور جب اس طریقے سے بن جائے گا تو یہاں پہ ایک سیلنڈرکل ٹیوب کے اندر اس کو ہم ڈال دیں گے سیلنڈرکل ٹیوب کے اندر ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم ٹریانگولر پیسز دو ٹریانگولر پیسز کے جو گلاس لیے تھے اس کو ایک سیلے پر رکھیں گے اور دوسرے کو دوسرے سیلے پر رکھیں گے اس میں ایک چھوٹا سا سپیس چھوڑ دیں گے تاکہ وہاں سے لائٹ کو آسانی سے جا سکے اور اس لائٹ کے اندر جانے پہ جب یہاں پہ ہم اگر کوئی اوبجیکٹ رکھیں گے تو وہاں پہ ہمیں کچھ اس طریقے سے ملٹپل ریفلیکشن کے کارنٹ سے کچھ اس طریقے سے ڈیفرنٹ کلرز دکھائی دیں گے یہ ہے کلیڈرسکوپ یہاں پہ ہم ملٹپل ریفلیکشن کی ساہتہ سے ہم بہت ساری ایمیجز ایک ہی اوبجیکٹ کی دیکھ سکتے ہیں اب question کی طرف چلتے ہیں what is periscope where it is used تو periscope کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں periscope is a device that works on the multiple reflections so periscope ایک device ہے جو multiple reflection کے اوپر کاری کرتا ہے اور یہ use ہوتا ہے submarines میں tanks میں اور soldiers جو ہیں bunker میں اسے use کرتے ہیں submarines میں tank میں اور bunkers میں اگلا question ہے how can you see your trimmed hair of your back when you go to the hairdresser so آپ جو ہیں اپنے back side کے جو hairs وہ کس طریقے سے دیکھ پاتے ہیں جب آپ hairdresser کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہاں سے note کریں گے after your hair cut is a complete hairdresser کیا کرے گا hold کرے گا ایک mirror کو آپ کے back side میں اور جو ہے آپ کو اس طریقے سے hold کرے گا تاکہ ایک angle بن چکے اور آپ کے back side میں آپ کو اس mirror میں image دکھائی دے گی یہ ہو جائے گا یہاں سے دیکھ کر یہاں تک اس کا اتر اگلا پرسن ہے describe the construction of kaleidoscope so kaleidoscope آپ کی اس طریقے سے construct کریں گے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کچھ point اس کے note کر لیتے ہیں so kaleidoscope بنانے کے لیے ہمارے پاس جو material چیئے وہ چیئے plane mirror دوسرا ہے دو triangular glass pieces اور تیسرا card seat اور چوتھا cello tip یہ چار چیزوں کے سہیدھا سے یہ steps کو چلیں گے تو یہ 6 step کے اندر ہمیں kaleidoscope بن جائے کتنی images بنیں گی ایک candle کی اگر ہم 40 cm پہ اس کو رکھیں تو یہاں ہم لکھیں infinite images کیونکہ یہ depend کرتا ہے کہ اگر ہم angle اچھا رکھیں گے تو یہاں پہ بہت ساری images آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کم سے 18 20 images تو آپ کو اس وقت دیکھنے کو ملیں گی